بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آج ہم بنائیں گے پشاوری سٹریٹ سٹائل نمکین چکن کورما جس کو بنانا بہت ہی آسان ہے چینل پر نئی ہے تو پلیز سبسکرائب کر دیں تو اپنی ریسپی کو شروع کرتے ہیں یہاں میں نے چار میڈیم سائز کے جو پیاز ہیں موٹے کٹے ہوئے ہیں بولی ہیں اور ان کو بلینڈر میں ڈال کر ان کا ایک سموسا پیسٹ بنا لیں گے آپ وہ بلینڈر بھی استعمال کر سکتے ہیں جس میں ہم ملک شیک بگرہ بناتے ہیں تو یہ میں نے بلینڈ کر رہی ہوں انہیں اور سموسا پیسٹ جو ہے وہ میں نے بنا لیا ہے اور یہ آپ کے سامنے ہے اب یہاں میں نے ایک پتیلی لی ہے اس میں ہاف کپ ککنگ آئل کا ایٹ کریں گے اب اس میں جو بلینڈ کیا ہوا پیاز ہے وہ اس میں ایٹ کر دیں گے اور اسے تقریباً تین سے چار منٹ تک میڈیم لو فلیم پر فرائی کریں گے تاکہ اس کو جو کچھا بن ہے وہ دور ہو جائے اور تین سے چار منٹ کے بعد اب اس میں ہم ایٹ کریں گے لیسن ادرک کا پیسٹ جو کہ ٹو ٹیبل سپون ہے اور اسے بھی ہم پیاز کے ساتھ دو سے تین منٹ کے لیے فرائی کریں گے اور اس کے بعد ہم اس میں چکن ایٹ کریں گے یہاں میں نے چکن لیا ہے جو کہ سات سو پچاس کرام ہے وہ اس میں ایٹ کر دیں گے اب اس کو بھی جو ہے تقریباً چار سے پانچ منٹ کے لیے ہم فرائی کریں گے اور اس کے بعد اس میں ہم ایٹ کریں گے وہ ہے نمک جو کہ ون ٹیبل سپون ہے اور اس کے بعد اس میں جو ہم ایٹ کریں گے وہ ہے پیسے ہوئی کالی مرچ میں نے ڈیر ٹیبل سپون کے برابر اس میں ایٹ کی ہے تو یہ میں نے کالی مرچ اس میں ایٹ کر دی ہے اب اس کے بعد چکن کو دوبارہ بھونیں گے تقریباً پانچ منٹ تک اور اس کا جو ہے خوبصورت سا ایک کلر آجا ہے گولڈن براؤن سا اور یہ دیکھیں یہ کلر آیا ہے اس کا جو بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے اور اب اس میں ہم ایٹ کریں گے دہی تو میں نے جو ہے آدھا کلو دہی لیا ہے اور اس کو اچھے سے پھینٹ لیا ہے اور اس میں کوئی بھی گھٹلی نہیں ہے دہی ایٹ کرنے کے بعد اچھا اب میں پہلے کو اچھی طرح سے ذرا صاف کر رہی ہوں اور اب اس میں ایٹ کریں گے ہم بلائی گھر کی فریش بلائی میں نے لی ہے اور یہ تقریباً ہاف کپ ہے آپ چاہیں تو پیکٹ کی بھی ایوز کر سکتے ہیں یہ میں نے اس میں ایٹ کی ہے اب ان جو اجزاء ہیں سب کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اس کے بعد جو فلیم ہے وہ ہم میڈیم لو کریں گے اور اسے کور کریں گے اور تقریباً چکن کے گل جانے تک پکائیں گے اور پانی کوئی بھی ایڈس میں نہیں کریں گے کیونکہ جو دہی ہے وہ اپنا پانی چھوڑ دیتا ہے اب تقریباً دس منٹ ہو چکے ہیں میں نے اس کے اوپر سے ڈھکن جو ہے وہ ریموف کر دیا ہے اور خوشبو بہت اچھی آ رہی ہے اب چکن کا ایک پیس نکال لیا ہے میں نے اب اس کو چیک کریں گے چکن بہت اچھے سے گل چکا ہے اور یہ دیکھیں کتنا سوفٹ ہو گیا ہے اب جو ہماری جو کورما ہے وہ بلکل ریڈی ہے اب ہم اسے ڈش آؤٹ کریں گے ہمارا پشاوری سٹریٹ سٹائل چکن کورما بن کے بلکل ریڈی ہے تو آپ اسے پھلکے کے ساتھ کھائیں نان کے ساتھ کھائیں تو یہ دونوں کے ساتھ بہت ہی مزے کا لگے گا اور دیکھا کیسے اتنا جھٹپٹ بہت ہی کم انگریڈینٹس میں بن کے یہ ہمارا کورما بلکل ریڈی ہے اور وہ بھی اتنے کم ٹائم میں تو ویڈیو بسند آئے تو پلیز لائک کیجئے شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں اور اب جو ہے میں نے سارا جو کورما ہے وہ اس میں نکال لیا اپنی ڈش میں اب اسے گارنشنگ کریں گے اس کی ادرک میں نے لیا ہے باریک کٹے ہوئے اور سبس مرچے لئی ہیں وہ میں نے اس کے اوپر جو ہے وہ پھیلا دی ہیں تو لیجئے ہمارا جو کورما ہے وہ بلکل تیار ہے ضرور بنائیے گا اور کومنٹ باکس میں مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ کیسا لگا اگلی ویڈیو میں اور اگلی ریسپی تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ مجھے تک کے لئے